جی میرا نام میں بیسے سے ارشاد ہوں میرے شہر کا نام محمد ارشاد ہے میرا تعلق پشاور سے ہے میرے شہر ایک سرکاری دارے میں اچھی پوسٹ پر فائد ہیں میں خود ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہوں اور انیورسٹی میں بطور معالم فرائد بھی انجام دینا کچھ عرصہ قبل ایس پی آری جو کہ چار صدہ کر ڈی پیو بھی رہا ہے ابھی آن ڈیوٹی ہے ان کی فیملی کا اور ہماری فیملی کا آپس میں کافی مذبت تعلق رہا ہے فیملی کا اور دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہا ہے تقریباً ایک ڈیوٹ سال سے ایس پی آری مجھے اس باپا حراسہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ہستی بستی فیملی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو الحمدللہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں اب چونکہ وہ پولیس کے محکمے میں ایک آلہ عدے پر فائز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی طاقت اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے میری فیملی کو مجھے حراسہ کر رہا ہے سخص ذہنی عزد دے رہا ہے اتنی اس نے عزد دی ہے جس کی وجہ سے میں نے بارہ اپریل کو خودکشی کرنے کی بھی کوشش لی اور الارہ بھی پونچی دبردستی شادی کرنا شوہر کے سامنے بٹھا کر نامہرم لوگوں کو بٹھا کر آپ مجھے بتائیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح طلاق دی جاتی ہے اس طرح شادیاں کی جاتی ہیں بھی وہ میرے شوہر کو پیچھا کرتا ہے اس کو حراسہ کرتا ہے اس کو زور دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں پورو گے تو میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری بچوں کو بھی قتل کروا دوں گا میرا شوہر اس چیز پر آیا تھا کہ ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا جب وہ اس چیز پر آتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ فون میرا نہیں اٹھا رہی ہیں آپ یہ کام نہیں کر رہی ہیں وہ ہمارے گھر میں اتنا عجیب محول بنایا ہے کہ ہم لوگ بس بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں بہت عذیت میں آ چکے ہیں کیونکہ یہ ایک ایس پی ہے یہ پولیس میں ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ایک سیدھے سادے زدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سب کچھ سہتے رہیں کیونکہ جانتے سے کہ عریف کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں وہ ہر جگہ اپروش رکھتا ہے ہر انسان کو گوا کے طور پر لائے گا اور ہمیں بھی ہر کامیں فسائے گا چونکہ اس موقع پر اس نے کر دکھایا ہے میں تقریبا ستمبر میں آئی جی پی صاحب کے پاس تمام ثبوت کے ساتھ گئی تھی اپنا پورا رودا سنایا لیکن تہار کسی قسم کی کوئی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی ٹھیک ہے اس شخص کا ڈی پیو آریف کا اسی طرح میرے گھر آنا جانا رہا ہے ہمیں دھمکیاں ملتی رہی ہیں پون پر ہم بھی کانٹیک اسی طرح کرتا رہے شادی پر زور دیتا رہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے ہمارے میرے ساتھ تعلق نہیں بناوگی شادی کانٹیک نہیں کروگی ہم سے کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارے گھر کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت تارچر کرتا ہے اس شخص نے مختلف لوگوں کے ذریعے میرے شوہ کو اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ طلاق دینے میں بھی اگری ہو گیا میں اسی وجہ سے اس کی بیوی کے پاس گئی تھی یہ جمعہ کو میرے گھر آیا تھا جمعہ کو یہ کم دسمبر اور وہاں پر بھی میری اس کے ساتھ کافی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں یہ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے اپنی زندگی جینے دو یہ شخص نے نہیں سنی میں پیر والدین اس کی گھر گئی تھی اس کی بیوی کے پاس اس کا نام شازیہ محمد شازیہ عارف ہے عارف خان کی ہے چمکنی میں رہکا رہش پذیر ہے میں ان کے پاس گئی ہوں ان کو میں نے کہا ہے کہ ایک عورت تلسی عورت کو سمجھ سکتی ہے ٹھیک ہے خدایا میری جان چھڑوا دیں کہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں ہمیں جینے دیں بھئی کیوں آپ لوگ اس طرح قدر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خودکوشی پہ اتر آئیں یہ چونکہ اس ٹیم گھر پہ موجود تھا یہ آیا ہے اس نے میرے دروازہ بند کی ہے اور اس نہ مجھے اس نے مارا ہے آپ دیکھ سکتے میری آنکھ یہ دیکھیں ہاتھ سارے سے میری زخمی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں وغیرہ زخمی کی ہیں کیوں یہ مرد ہے یہ مار سکتا ہے یہ کہتے ہیں میں پاٹھان ہوں ہماری اور تیسرہ نہیں کر سکتی تو آپ پاٹھان ہیں تو آپ دوسروں گھروں میں گھس کے لوگوں کو لاکھ کے صلاح کی باتیں کروا سکتے ہیں یہ جاتی ہے سرہ سر جاتی ہے یہ ظلم ہے میں آئی جی پی آفیس گئی تھی وہاں پر میں نے ان کو کہا ہے نوٹس لینے کے لیے وہاں پر بیسی حالت میں گئی ہوں میرا خون بہارا تھا اور میں وہاں پر پہنچی ہوں کہ کیا آئی جی پی آفیس وہاں پر کسی نے میری کوئی ہلپ نہیں کی وہاں پر علینہ لاز ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو تھانہ ہیں چمکنی وہاں پر جا کے آف آئی آر کٹوائیں اور اسی حالت میں جو مجھے چکر بھی آ رہے تھے تکلیف میں بھی تھی ہے اتنا تگڑا آدمی جس نے مجھے مارا ہو پیٹا ان کو ہاں پر ایکشن لینا چاہتا برحال میں وہاں پر گئی ہوں تھانے میں ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ سارا انہوں نے میں ایسا ظلم کیا ہے تکلیف دی اس پر آف آئی آر کٹے لیکن وہ پولیس والے کہہ رہے تھے ہمارا سینئر آفیسر ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ مجھے صرف گھماتے رہے دو تین گھنٹے انہوں نے لگتار کبھی کہتے ہیں کہ مہر کبھی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ کبھی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ انہوں نے کوئی میری بات پر کوئی کوئی کنسیڈر نہیں کیا کوئی انہوں نے فائر نہیں کٹی علاقے ایک عورت کو مارنا ایک بہت جرم ہے وہ بھی ایسی عورت کو جو آپ کی بیوی نہیں ہے بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اتنا بروڈلی ماننا پھر میں وہاں پر جو اطلاع تھے اس پی میں ان کو بتاتی رہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے ہم پورٹیج لیں گے وہاں پر ان کے جو سٹی ہوم ہے وہ جو رہتا ہے چمکنی میں وہاں پر کیمرے کی تصویر دیکھیں گے شوہی دیکھ کٹھا کریں گے اس کے بعد کچھ کریں گے ہم صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی آپ جائیں ہسپٹل جائیں وہاں پر اپنا آپ وہ کروائیں میڈیکل کروائیں میں وہاں پر بھی گئی ہوں لیکن وہ پولیس والی لگتار مجھے گمراہ کر رہی تھی کہ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا میڈیکل کروانے سے کیا ہوگا آپ کو تو صرف خراشی آئی ہیں میں کہہ رہی تھی میرا خون نکل رہا ہے وہ ہسپٹل میں بھی کچھ پولیس والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کچھ باتیں کر رہی تھی جسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے فریم کر رہے ہیں کیونکہ میں اکیلی بھی تھی عورت ذات ہوں تکلیف میں تھی میں وہاں سے پھر میڈیکل کچ کچھ میں وہاں سے گھبرا کے نکل کے عپس آگئی پھر میں ان کے پاس آئی جی آفیس آئی ہوں کہ خدا ہے اب لوگ خیار بھی نہیں کارٹریز بندے کا کچھ کر نہیں رہے ہیں اور ایس ایچ او وہاں پر وجود نہیں تھا ایس ایچ او کہاں گیا ہوا تھا یہ محمد عاری جو ڈی پیو ہے سٹی ہوم کا ریائش پذیر ہے اس کے گھر گیا تھا اپلیکیشن لینے کے لیے پروس اپلیکیشن دیئے اس نے لکھا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہے اور اس میں مارا پیٹے ہیں کچھ مسئلے اس طرح ہوئے تھے ڈومیسٹک مسئلہ تھا میں ان کے پاس گئی تھی وہ شروع کی بات ہے جب تو انہوں نے میرے ہزمن کو بلا کے سمجھایا اور وہاں سے ان کے ساتھ ان کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا پھر اس طرح یہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا ان کی بیٹیاں ہیں وہ آنا جانا شروع ہوا یہ مجھے مارا تھا ان کی جو میسس ہے شازی آ رہی وہ خڑی دیکھ رہی تھی اور اس نے نہ تو بچایا نہ کچھ کیا لیکن ان کی بیٹی ایک اور ہے اس کا نام ہما ہے چوبیس پچیس سال کی جوان لڑ کیے وہ نکل کے آئی ہے اس نے اٹھ کے جی گانیاں نکالنا شروع کر دی اور بہت بھی گندی گانیاں وہ دے رہی تھی اور یہ اس کا باپ مجھے مار رہا تھا اور وہ میری مریوی مار